آج دیکھئے کس طرح گولی بولے گی اور ہر راز کھولے گی پرتابگرد زلے کے کنڈا علاقے کے گاؤں بلیپور میں ڈپٹی ایس پی زیاو الحق کے ساتھ کیا ہوا ہم آج آپ کو بتائیں گے اسی جگہ سے جہاں پر سیو کا قتل کیا گیا آج ہر سوال کا جواب دے گا کنڈا میں کھڑی ہو کر ہم بتائیں گے کہاں سے چلی گولی کس نے چلائی گولی کتنی گولی چلی ایسے سلکتے سوالوں سے آج کل اتر پردیش پولیس پرشاسن اور یہاں تک مکھ منتری کو دوچار ہونا پڑا رہا ہے چار دن بیچ چکے ہیں لیکن تفتیش ابھی بھی اندھیرے میں چل رہی ہے میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں ڈی ایس پی زیاو الحق کو گولی ماری گئی انہیں کتنی گولیاں ماری گئیں یہ بڑا سوال ہے ساتھ ہی بڑا سوال یہ بھی ہے کہ انہیں کس ہتھیار سے گولی ماری گئی جب تک گولی برامت نہیں ہو جاتی اس سوال کا جواب بھی نہیں مل سکتا پولیس کو سب سے پہلے ڈی ایس پی کو لگی گولی تلاش نہیں ہوگی پولیس کو ڈی ایس پی کی سرویس ریوالور بھی ڈھونڈنی ہے جب تک ڈی ایس پی کو لگی گولی اور سرویس ریوالور نہیں مل جاتی تفتیش کا آگے بڑھنا مشکل ہے ہنڈیا نیوز کنڈا میں کھڑے ہو کر آپ کو بتا رہا ہے کہ کس کے نشانے پر تھے ڈی ایس پی زیاؤل حق تو مارچ کو کیا زیاؤل حق ڈیوٹی کرتے کنڈوں کے بیچ میں گھر گئے جرام بلیپور میں اسی رات آکروشد بھیڑ نے کچھ گھروں میں آگ بھی لگائی جس کے نشان ابھی بھی موجود ہیں اس ہنگامے کے بعد اور تیری ہتیا کے بعد گاؤں میں عجیب سی دہشت پھیل گئی لوگ اپنے گھروں میں سمٹ گئے اس دہشت کا ماحول آج بھی گاؤں بلیپور میں قائم ہے لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے ہیں عجیب و غریب سنناٹا گاؤں میں پسرا ہوا ہے سڑکیں اکدم سنسان نظر آ رہی ہیں ان سڑکوں پر کوئی بھی آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے بلیپور کے اس چوراہے پر دو مارچ کی شام تقریباً سالے سات بجے گاؤں کے پردھان ننھے یادو کو گولی ماری گئی ننھے یادو اس چوراہے پر یہاں اس جگہ کھڑے ہوئے تھے جہاں ان کو گولی ماری گئی اور وہ گر پڑے خون کی نشان ابھی بھی موجود ہیں گولی چلنے کے بعد دکانے بند ہونے لگیں لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے ننھے یادو کو اٹھا کر اسپطال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا ان کی لاش کو واپس گاؤں لائیا گیا ننھے یادو کے سمر تھک اکھٹا ہونے لگے گاؤں میں دہشت کا ماحول تھا گاؤں کے دروازے بند ہونے لگے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دوبک گئے ہنگامے کی خبر کے بعد ہاتھے گواں تھانے سے دس پولیس والے اور ایک انسپیکٹر موقع پر پہنچے پیچھے سے ڈی ایس پی زیاالہ حق آئے یہ وہ نشان ہے جہاں پر سی او کے اوپر سب سے پہلا حملہ کیا گیا اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ان کو بری طرح سے پیٹا گیا گھسیٹا گیا اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا بھیڑ جو تھی جو ہنگامہ کرنے والوں کی بھیڑ تھی وہ اس راستے پر کھڑی ہوئی تھی اور یہاں سے ہی ان کے اوپر سی او کے اوپر حملہ کیا گیا بہت سارے لوگ یہاں پر اس وقت موجود تھے لیکن اب یہاں پر ایک انجانہ سنناٹا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ڈیپٹی ایس پی زیاالہ حق کی لاش پڑی ہوئی تھی اور یہی پر ان کو قتل کیا گیا تھا گاؤں بلیپور میں جب گرام پردھان ننہیادو کی ہتیا کی خبر پولیس کو ملی تو وہ سی او جو تھے زیاالہ حق وہ یہاں پر پہنچے سی او زیاالہ حق اس راستے کے ذریعے یہاں پر پہنچے جہاں پر ہنگامہ کرنے والے لوگوں کی بھیڑ جھوٹی ہوئی تھی لیکن سی او جب اس جگہ پر پہنچے تو جو پولیس پارٹی تھی اس پر ہنگامہ کرنے والوں نے حملہ کر دیا سی او کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جو پولیس والے موجود تھے وہ الٹے پاؤں اسی راستے سے بھاگ کھڑے ہوئے لیکن سی او زیاالہ حق باقاعدہ اپنے فرض کو نواتے ہوئے یہاں ڈٹے رہے انڈیا نیوز کی ٹیم اس وقت بلیپور گاؤں میں اس جگہ پر موجود ہے جہاں ڈپ ٹی ایس پی زیاالہ حق کی ہتیا کی گئی یہاں آنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ڈپ ٹی ایس پی زیاالہ حق کو کتنی بے رحمی سے پیٹا گیا بربرتہ پور وقت ان کی زندگی چھین لی گئی موقع واردات پر ملی جانکاری اور گاؤں والوں کے مطابق ڈپ ٹی ایس پی پوری طرح گھر چکے تھے نہ صرف ان کو پیٹا گیا بلکہ گھیر کر انہیں گولی مار دی گئی یہاں پر ان کی لاش پڑی ہوئی تھی یہاں سے پچیس میٹر کی دوری پر ایک اور نشان ہے جو بہت ساری کہانی اپنے آپ صاف بیان کر رہا ہے دوسرا نشان دوسرا نشان دوسرا نشان دوسرا نشان دوسرا نشان یہ وہ نشان ہے جہاں پر سیو کے اوپر سب سے پہلا حملہ کیا گیا اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ان کو بری طرح سے پیٹا گیا گھسیٹا گیا اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا بھیڑ جو تھی جو ہنگامہ کرنے والوں کی بھیڑ تھی وہ اس راستے پر کھڑی ہوئی تھی اور یہاں سے ہی ان کے اوپر سیو کے اوپر حملہ کیا گیا پھٹا ہوا ہے یہاں یہ پھٹا ہوا ہے سر پھٹا ہوا ہے پہلے گولی پیر میں ماری گئی ہے کہ بندہ گر جائے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کنڈا کا گنڈا راج سالوں سے وجود میں رہا ہے سرکار چاہے کلیان سنکھی رہی ہو یا پھر مایوطی کی کنڈا سے گنڈا راج کیا خاتمہ پوری طرح نہیں ہو سکا ایک بار پھر بلی پور میں خونی سنگرش ہوا اور تین لوگوں کی موت ہوئی سنگرش کے پیچھے زمینی ویواد سامنے آیا ہے بی ایس پی زیاو الحق کی ہتیا سے پہلے دو مارچ کو ہنگامے کی شروعات بلی پور کے اس چوراہے سے ہوئی بلی پور کے اس چوراہے پر دو مارچ کی شام تقریباً سالے سات بجے گاؤں کے پردھان ننھے یادو کو گولی ماری گئی ننھے یادو اس چوراہے پر یہاں اس جگہ کھڑے ہوئے تھے جہاں ان کو گولی ماری گئی اور وہ گر پڑے خون کی نشان ابھی بھی موجود ہیں بلی پور گاؤں میں سرناٹہ پسرا ہے گھروں کے دروازے بن کھڑکیاں بن دکانوں میں تالے لٹکے ہیں گاؤں کے چپے چپے پر پولیس تینات ہے گاؤں میں تین کمپنی پی اے سی کی تیناتی کی گئی ہے ڈپٹی ایس پی زیاو الحق گرام پردھان ننھے یادو اور ان کے بھائی سریش یادو کی ہتیا کے بعد ماحول بہت تناو پونڈ ہو گیا تھا اندیشہ تھا کہ حالات کہیں اور نہ بگڑ جائیں یہی وجہ ہے کہ گاؤں کی گھیرہ بندی کر دی گئی لیکن گاؤں کی تصویریں آج بھی بیان کر رہی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دہشت میں ہیں اس رات کی دہشت جو یہاں دو مارچ کو دیکھنے کو ملی تھی